ناظرین آراب جب جناب ہو رہے ہو اور وہ بھی لوگ سپا انتخابات کے اور ریزرٹ آنے میں صرف ایک ہفتے کا کام وقت بچا ہو اس دوران ملک بر میں سیاسی حلچل مچنا ایسا عام طور پر انتخابات کے دوران نظر نہیں آتا ہے لیکن جس طرح سے اب سروے اور سیاسی ماہرین کی جو رائے سامنے آ رہی ہے اسے یہی اخذ ہو رہا ہے کہ انڈیا ایلائنس کے امیدوار بی جے پی کو سکھٹا کر دے رہے ہیں برطانی نشریاتی ادارے اور بیٹش میڈیا نے بھارت بر میں ہوئے انتخابات کے حوالے سے جو سروے کیا اس کو منظر عام پر لایا ہے ہم نے اس سروے کو ایک پاور پرائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لیجئے یہ رہا آپ کے سکرین پر برٹش میڈیا سروے کے مطابق جمہ کشمیر میں بی جے پی کو دو نشستے ملنے کا امکان ہے جبکہ انڈیا ایلائنس چار سیٹے حاصل کرے گی انہوں نے مزید بتایا مدیہ پردش کی انتیس نشستوں میں بی جے پی کو بائیس اور انڈیا ایلائنس کو سات سیٹے ملنے کا امکان ہے برٹش میڈیا سروے کے مطابق اتر پردش کی اسی نشستوں پر بی جے پی کو آر تالیس انڈیا ایلائنس کو تیس اور باقی دیگر کو تین سیٹے ملنے کا امکان ہے بیہار کی چالیس نشستوں پر بی جے پی کو بائیس اور انڈیا کو اٹھارہ سیٹے ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے برٹش میڈیا سروے کے مطابق تامل نارو کی انتالیس سیٹوں میں سے انڈیا ایلائنس کو انتالیس سیٹے ہی ملنے کا امکان ہے برٹش میڈیا نے مزید بتایا کہ اندرہ پردش کی پچیس نشستوں پر بی جے پی کو ناو انڈیا اتحاد کو ایک اور جگن مہاریڈی کو انیس نشستیں ملیں گی ویشٹی بنگال کی بائیلیس سیٹوں پر بی جے پی کو بارہ نشستیں ملنے کا امکان ہے جبکہ انڈیا ایلائنس تیس سیٹے حاصل کرے گی برٹش میڈیا کے مطابق مہاراشٹ کی اٹھاریس نشستوں پر بی جے پی کو ستارہ انڈیا ایلائنس کو انتیس اور ادرس کو تین سیٹے ملے گی بریٹش میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ راجستان کی پچیس نشستوں پر بی جے پی کو بیس اور انڈیا ایلینس کو پندرہ سیٹے ملے گی انہوں نے مزید بتایا کہ کرناٹکا کی بیس نشستوں پر بی جے پی کو آٹھ اور انڈیا ایلینس کو بیس سیٹے ملنے کا امکان ہے بریٹش میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ کیرالا کی اڈیسا کی اکیس نشستوں پر بی جے پی کو ساتھ انڈیا ایلینس کو دو اور دیگر کو بارہ سیٹے ملیں گی بریٹش میڈیا نے مزید بتایا کہ جارکھر کی چودہ نشستوں پر بی جے پی کو ناؤ اور انڈیا ایلینس کو پانچ سیٹے ملنے کا امکان ہے جبکہ تیلنگانہ کی ساتارہ نشستوں پر بی جے پی کو چار اور انڈیا ایلینس کو دس سیٹے ملے گی بریٹش میڈیا نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق گجرات کی چھپیس نشستوں میں سے بی جے پی کو تربیس اور انڈیا ایلینس کو تین سیٹے ملنے کا قوی امکان ہے انہوں نے اپنے سروے میں مزید بتایا کہ پنجاب کی تیرہ نشستوں پر بی جے پی کو ایک انڈیا کو دس اور دیگر کو دو سیٹے ملنے کا امکان ہے بریٹش میڈیا سروے کے مطابق آسام کی چودہ نشستوں پر بی جے پی کو آٹھ اور انڈیا ایلینس کو چھ سیٹے ملنے کا قوی امکان ہے بریٹش میڈیا سروے کے مطابق ہریانہ کی دس نشستوں پر بی جے پی کو دو اور انڈیا ایلینس کو آٹھ سیٹے ملنے کا امکان ہے انہوں نے اپنے سرویے میں مزید بتایا ہے کہ آسام کی چودہ نشستوں پر بی جے پی کو آٹھ اور انڈیا اہلائنس کو چھ سیٹے ملنے کا امکان ہے جبکہ جو دہلی ہے وہاں سات نشستوں میں بی جے پی کو دو اور انڈیا اہلائنس کو پان جبکہ چھوٹی چھوٹی یوٹیز میں بھی انڈیا اہلائنس آئے ہیں اور اس طرح سے کل ملا کر پانچ سو تنتالیس میں سے بی جے پی کو دو سو اکتیس اور انڈیا کو دو سو چھہتر جبکہ آدھ اور اس کو چھتیس سیٹے ملنے کا امکان ہے یہاں پر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بریٹش میڈیا کا سرویے ہیں اور کوئی ایکزٹ پول نہیں یہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے جب چار چون کو ریزلٹ سامنے آئے گا تو بریٹش میڈیا کا یہ سرویے غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے لہذا ہم نے یہ دکھائنے کی کوشش کی کہ جو بینن اقوامی میڈیا ادارے ہیں وہ بارت میں ہو رہے ہیں الیکشن کے بارے میں اپنی کیا رائے ظاہر کا رہے ہیں باقی جو بھی ہوگا جس پارٹی کی جیت ہوگی وہ چار جون کو ہی پتا چلے گا اور ایکزٹ پول انتخابات ملکمل ہونے کے بید ہی منظر آن پر آئے گے آج بس اتنا ہی اگر زندگی رہی تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے بھارے لیکن موسیقی